بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویوورز میں ہوں برشر اور یہ میری آج کی ویڈیو میری پہلی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس کے پہلی ویڈیو کے بعد مجھے کافی کومنٹس ملے اور کافی بندوں نے مجھ سے کویسٹن کیے تو میں نے ان کو کچھ ریپلائز کیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں سب سے پہلا جو مجھے کومنٹ ملا وہ مجھے یہ ملا کہ سمجھے کہ بیلڈر پراپٹی ڈیلر کی طرف سے ملا اس نے کہا جی یار بشر آپ کیوں ہماری روزی کے پیچھے لگ گئے کیوں بند کروا رہے ہو میں نے کہا سب سے پہلے کہ روزی دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے کوئی بندہ کسی کی روزی کو نہ تو بند کر سکتا ہے نہ اچھین سکتا ہے اور دوسرے ریمبر میں مجھے کومنٹ ملا کہ میں نے اتنی باتیں جو ہیں وہ بندوں کو بتائیں شیئر کیا کہ ہر جو کامن مین وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا وہ اگر ٹرائ کر رہے بھی تو وہ اتنی چیزیں نہیں دیکھ سکتا تو میں نے اسے یہ ریپلائے کیا کہ یار میں یہی تو بتا رہا ہوں عوام کو کہ اگر آپ اتنی چیزیں چیک نہیں کر سکتے تو آپ یہ تو دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ تو پتا چلے گا کہ اگر آپ گھر خرید رہے ہو تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے اس میں کافی سینسیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے آپ ایک موبائل خریدتے ہو یا ڈیلی روٹین لائف میں آپ نے خود بھی آپ سے بھی کسی نے جو ہے نا وہ مشورہ لیا ہوگا یا آپ بھی کسی سے لیتے ہوگے آپ نے بھی ضرور ایسے کی ہوگا آپ اس میں دیکھتے ہو کہ جی موبائل میں آپ کافی سرچ کرتے ہو انٹرنیٹ سے اس کی اسپیکس کے بارے میں آپ کافی جانتے ہیں تو تقریباً سارے بندے جانتے ہیں تو آپ کہتے ہو جی اس میں یہ ریم فور جی بھی ہونی چاہیے اس سے کام نہیں میں لوں گا اس کی جو ہارڈ ہے اس کی جو میموری ہے وہ تقریباً سکسٹی فور جی بھی ہونی چاہیے اس کا کیمرہ اتنے پکسل کا ہونا چاہیے اس کی بیٹری اتنی ہونی چاہیے آفٹر آل اس کی آپ لک دیکھتے ہو اگر وہ اچھا ہے دیکھنے میں اچھا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ میں بائی کروں گا تو ایک چھوٹی سی چیز دیکھنے کے لیے آپ اتنی ریسرچ کرتے ہو تو میں چاہتا ہوں آپ زندگی کی اپنی اتنی بڑی چیز خرید رہے ہو زندگی میں آپ نے ایک دفعہ گھر خریدنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں اتنا کیوں نہیں سوچتے میں چاہتا ہوں آپ اس کا گھر کا ایک سرے کرو ٹھیک ہے گھر دیکھ تو سب سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میری پہلی ویڈیو میں میں نے کافی ڈیٹیل سے ہر بات جو ہے نا وہ بتائی گیا میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ کرنے میں وہ یعنی کہ آپ نہیں کر سکتے کام جو میں نے کہے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ وہ کتنے ضروری ہیں ٹھیک ہے اب آپ گھر دیکھنے جاتے ہو تو آپ جو ہے وہ دوسرا اپنے فیمبلی میمبر اور اپنے دوست بغیرہ جو فرینڈز ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہو تو آپ انہیں لے جاؤ گھر دیکھو ٹھیک ہے وہ گھر دیکھ کے کہیں گے کہ گھر کافی اچھا ہے ٹھیک ہے لوگ اچھی ہے اس کے ساری فیسیلٹیز بھی ہیں آپ گھر دیکھو لیکن آپ ایک گھر دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ ایک پروفیشنل بندہ کوئی انجینئر کوئی کنسلٹینٹ کسی کو لے جاؤ ٹھیک ہے آپ اسے لے جاؤ اسے گھر کی کوئیٹی چیک کرو ٹھیک ہے اسے کہو کہ میرے پاس یہ پوائنٹس ہیں ان چیزوں کا مجھے پتہ ہے مزید اگر آپ کچھ جانتے ہو تو آپ جو ہے نا گھر کا وزٹ کرو میرے ساتھ اور یہ چیزیں مجھے ویریفائی کر کے دو اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر اوکی ہے تو آپ خریدو نہیں تو تو نا خریدو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پہلی ویڈیو میں میں کون کون سی چیز جو ہیں وہ سمجھے کہ میں آپ اس کی سمجھے بتانے لگوں باقی اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو میری وہ پہلی ویڈیو تقریبا 21 منٹ کی ہے وہ آپ ڈیٹیل سے دیکھو سیکھو اس سے پہلے نمبر پہ میں نے وہ کہ آپ نے بیلڈر یا پرابٹی ڈیلر کو اپنا بجٹ نہیں بتانا وہ کیوں نہیں بتانا پہلی ویڈیو میں دیکھیں اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی جو ہے جس اریا میں وہ گھر ہے وہ اس سے کہ جی جو مجھے اپروف ڈرائنگ ہے بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی سے وہ مجھے چیک کرو آپ کے پاس بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی آگے آپ اس کے ساتھ گھر کو ٹیلی کرو گھر اکارڈنگ ٹو ڈرائنگ بنا گھر کی جو ساری والز ہیں جو وہ کام کر سکتا ہو اس کے بعد میں نے کہا آپ گھر کی جو سلیبز ہیں جو اچھات ہوتی ہے اس کا پوچھو کہ اس نے کون سی ڈالی ہیں ر سی سی کی ڈالی ہیں اگر ر بی کی ڈالی ہیں تو اس کی لائف کم ہوتی ہے تو میں تو کہوں گا گھر اگر نہیں کروایا تو مجھ بتاؤ اگر اس نے کسی انجینئر سے جو اس کی سلاب وغیرہ کالم وغیرہ وہ ڈیزائن نہیں کروا تو آپ گھر نہ لو اگر اس وہ کہتا کہ میں نہیں کروا یا تو آپ گھر اس کو چیک کرو سلاب کی ٹھیکنس چیک کرو وہ میں نے بتایا آپ نے پوچھو کہ سلاب پلاسٹر کی یا نہیں کی میں ہنڈڈ پرسنٹ کہتا ہوں جنہوں نے گھر بنا بیشنا ہوتا پراپیٹی ڈیلرز بغیرہ ان کو پتا ہم نے پلاسٹر پلاسٹر نہیں کرتے پلاسٹر سیلنگ لازمی پلاسٹر ہونی چاہیے یہ آپ اس سے پوچھو اور کنفرم کرو اس کے بعد آپ روپ کی وارٹر پروفنگ چیک کرو چھت پہ جا کے وہ میں بتایا آپ نے کیسے چیک کرنی ہے سیلنگ اپنے دیزائن کے مطابق گھر بناتا ہے پھر اس میں رہتا ہے انجینئر یا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کبھی گھر خرید کے نہیں رہتا تو میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ میں پریارٹی اس چیز کو دوں کہ آپ اپنا پلارٹ لے اپنا گھر بنا کے اس میں رہیں اور وہ اپنا گھر بنائیں نہ کہ آپ بھی بنا دیں اور ایک چیز اور یہ گلی ملوں میں جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہو کہ ان کی ساری والز ساڑھے چار انچ ٹھیکنس میں ہوتی ہیں تو وہ لوڈ بیرنگ وال ہوتی ہیں وہ بھی ساری سارے چار انچ ٹھیکنس کی ہوتی ہیں تو آپ وال ٹھیکنس لازمی چیک کرو آپ گھر کھڑے ہی اس پہ ہے اگر آپ کو ایسے گھر ملتے ہیں آج کل زیادہ تار بند 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 میں ویڈیو کے اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ واقعی گھر خریدنے کے لیے سیریوس ہیں تو آپ میری پہلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس میں جو جو پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ان کو